بلو بم بم مہادے بم بم دیوی اور شجنوں شنگھ راسی والوں کے لیے راہو کا یہ آنے والا 18 مہینہ کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں اسی ویسائی پر چرچا کرنے جا رہے کہ شنگھ راسی والوں آپ کے لیے پچھلا 18 مہینہ کیسا رہا یہ بھی بتاؤں گا اور آنے والا 18 مہینہ کیسا رہے گا اس ویسائی پر میں بھی چرچا جو ہے سنسچت طور پر میں کریں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں دیوی اور شجنوں کہ راہو دیو جو ہیں آپ کے کنڈلی میں سترہ سترہ مارچ دوہجار سترہ مارچ دوہجار بائیس گھرو بار پانچ بج کے چھے مینٹ اے ایم سے 29 نومبر دوہجار تائیس بودھ بار بارہ بج کے چھےالیس منٹ اے ایم تک کیا بارہ بج کے چھےالیس منٹ اے ایم تک یہ جو ہیں سو آپ کے کنڈلی میں آپ کے لیے جو ہیں سو یہ رہنے والے ہیں میس راسی میں یعنی کہ آپ کے کنڈلی کے یہاں پر میں نوم بھاو بیس جنگ راسی والے 29 نومبر دوہجار تائیس بودھ بار بارہ بج کے چھےالیس منٹ کے بعد یہ راہو یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں گے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں آ جائیں گے تو نوم بھاو میں رہنے کے قارن کن کن معاملے میں آپ کو راہو نے پریسان کیا اس کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں گے پھر یہ جاننے کا پریاز کریں گے کہ کن کن معاملوں میں یہ راہو آپ کو پریسان اب نہیں کریں گے اور کن معاملوں میں اچھا یا برا ریجلٹ دیں گے اس کو سمجھنے کا جو ہے سو پریاز کریں گے دیوی اور سجنوں بہت سارے جوتس ایسا آپ کو یوٹیوب پر میں بتاتے ہوئے مل جائیں گے کہ راہو جو ہے سو تیس اکٹوبر دوہجار تائیس کو ہی سوم بار کے دن ٹائمنگ تو کوئی نہیں بتا سکتا نہیں بتاتے بھی نہیں ہے کوئی سوم بار کے دن ایک بج کے 33 منٹ پی ایم میں مین راسی میں راہو کا گوچر ہو رہا ہے ارثات مین راسی میں راہو کا پرابیس ہو رہا ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سمیں کیونکہ سمیں بتانا بہت کٹھن ہے لیکن تاریخ سب لوگ بتا رہے ہیں یہ سچائی بھی ہے دیوی اور سجنوں اسپشٹ رہو واسطب میں راہو کا پرویس 39 نومبر دوہجار تائیس بدھ بار کو بارہ بج کے چھالیس منٹ اے ایم میں پرویس ہو رہا ہے تو 39 نومبر دوہجار تائیس بدھ بار کو جو بارہ بج کے چھالیس منٹ میں راہو کا پرویس ہوگا تو یہ آپ کو کیا فل دیں گے اس کو سمجھنے کا پریاس جرور کریں گے بعد میں لیکن پہلے آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو راہو نے سترہ مارچ دوہجار بائیس کے بعد سے لے کر کے اب ہی تک کیا پرنام دیا اور آنے والے مہینہ دو مہینہ میں اور کیا پرنام دے سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں گردیب ہمارے لیے جو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ گھٹت نہیں ہوتی جو گری باتیں بتائی جاتی ہیں وہ وشش ہو جاتی ہے تو آپ کی جانگاری کے لیے میں بتا دوں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نشطر طور پر میں آپ کے جنر کنڈلی میں کسی ایسے گرہ کی مہا دسا انتر دسا اتوہ پر تین تر دسا چل رہی ہے جس کے قارن سے آپ بار بار پریسان ہو رہے ہیں جو گرہ یا تو مارک ہے اتوہ آپ کے کنڈلی کے یہاں پر میں چھٹھے آٹھ میں یا بارہ میں بہاو میں بیٹھا ہوا ہے چھٹھے آٹھ میں یا بارہ میں بہاو میں چھٹھا آرتھات یہ آٹھمہ آرتھات یہ بارہ مار تھا یہ ان تینوں بھاو میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں مارا کے ستھتی تو یہ جب جنم کنڈلی اور ہنس تریکھا آپ کی دیکھی جائے گی دیوی اور سجنوں تب یہ پتا جلے گا نشجت طور پر میں کہ آپ کے لیے یہ سمیں کیوں برا رہا اور اس کا کیا سمادھان ہو سکتا ہے تاکہ آگے برا نہ ہو تو اس کے لیے آپ دیئے گئے واتس اپ نمبر سیون جیرو سکس ٹو سیون فائب سیون ڈبل مائن سکس پر میں جرور میسج کریں اپنی جنم تاریخ جنم سمیں لکھ کر کے بھیجیں اور دونوں ہاتھ کے اتیلی کا فوٹو بھیجیں نشجت طور پر میں آپ کے سمسیہ کا سمادھان ہوگا اچھت سلک بھی اچھت ہی لگے گا آئیے اب چرچہ کو آرم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کا پریاز کریں کہ آپ کے لیے جو ہے سو سترہ مارچ دوہجار بائیس کے بعد سے کون کون سی پریسانی شروع ہوئی راہو کے کنڈلی کے نوم بھاو میں بیٹھنے کرن آپ ایک چیز تو بھول ہی گئے ہوں گے جو بھاگی کیا ہوتا ہے بھاگی کا سپورٹ آپ کو راہو جو ہے سو سترہ مارچ دوہجار بائیس کے بعد سے ہی دینا اس نے بند کر دیا بھاگی بھرو سے جو کام ہوتا تھا اس کو اس نے بلوک کرنا شروع کر دیا اب آپ کا کام بھاگی بھرو سے یہ نہیں ہونے دے رہا تھا اور نہیں ہونے دے گا انتیس نومبر تک یہ بالکل مان کر کے چلے کہتے ہیں کہ تلسی بھرو سے رام کے نربحے ہو کہ سو ہونی انہونی نہیں ہونی ہو سو ہوئی وہ ایسا نہیں ہوگا اس سمیہ میں اور ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے بھاگی بھرو سے جو بھی کام چھوڑ دیا ہوگا نشت طور پر میں وہ کارج جو ہے سو نبے پرتیسط پنچانوے پرتیسط کیس میں اور سفل ہی ہو گیا ہوگا سفلتا کی سیڑھی تک آپ نہیں پہنچ پائے ہوگی دیوی اور سجنوں کنڈلی کے نوم بھاو میں راہو کے بیٹھنے کارن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دھرم کا جو کارج کرنا چاہ رہے تھے آپ دھرم کے پت پر جو چلنا چاہ رہے تھے آپ کو راہو وہاں بھی انٹرپٹ کر رہا تھا آپ کو راہو وہاں بھی پریسانی اتفرن کرنے کا پریاس کر رہا تھا آپ کو راہو جو ہے سو وہاں بھی بادہ بن رہا تھا راہو جو ہے آپ کو بار بار کسی نے کسی کارن بس دھرم کے کارج میں اگر کرنے کوشش کرو سارمجنی کام میں ہوش جاؤ تو وہاں بھی آپ کے لیے کچھ ایسی ابواہ کچھ ایسی باتیں پھیلانے کا پریاس کرے گا جس کے کارن سے کہ آپ کا اپیس ہو آپ کے اوپر میں کلنک لگے راہو کے نوم بہاو میں بیٹھنے کارن پچھلی اٹھارہ مہینے میں آپ نے انبھاو کیا ہوا ہے جس کسی بھی دھرم کا کارج تیر تھیاترہ منگل کارج کرنے کی کوشش کی ہوگی آپ نے نشچت طور پر میں آپ کو اس میں بہت زیادہ پریسانیوں کا سامنا کرنا پر آ ہوگا کچھ نہ کچھ رکاوٹ نشچت طور پر آ ہی رہی ہوگی یہ جو نومہ بہاو ہے دیوی اور سجنوں آپ کے یس کا ہے بہت سارے لوگ پچھلے اٹھارہ مہینے میں آپ کے یس کو دھومیل کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے جو ہیں سو جیسے کی آپ کو میں بتا دوں کہ سنت مہاتمہ رسی مونی برامان آچارج گروہ ان سب سے آثرباد لینے میں بھی آپ کو پریسانی محسوس ہوئی ہوگی آپ کو صحیح طریقے سے آثرباد بھی نہیں مل پایا ہوگا ملا بھی ہوگا تو نہ کی برابن سسرال سے بھی آپ کو بتا دوں سنگھ راسی والے کی پچھلے اٹھارہ مہینے میں کسی نہ کسی کارن بس کچھ نہ کچھ من مٹاؤ کچھ نہ کچھ ٹینسن تناب کے استثیتی جو ہے نشچت طور پر میں آپ کو رہی ہوگی جو راہو آپ کو پریسان کرنے کا پریاس جو ہے اس نے کہا ہے وسکر کر رہا ہے Deverie اور سجنوں کنلی کے نمو ابھاو میں رہو کے بیٹھنے کے کارن کنبلی کے نمو ابھاو میں رہو کے بیٹھنے کے کارن آپ نے ایک چیز اور انبھاب کی میار آپ نے ابھی اور انبھاب کی ہوگی تو وہ میں بیٹھنے کے کارن جو ہے خاص کر کے سالہ سالی ہے اس سے زیادہ پریسانی آپ کو محسوس ہو سکتی ے拜拜 اور سجنوں یہاں سے پنچے بیٹھنے کے Amazon پنچم دریشتی جو ہے رو変 claims اپنے اپنے پر پچھلے مجھے روب Not کو مانسک طور پر میں بار بار پتاریت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا رہو آپ کو مانسک طور پر میں بار بار ڈیمیج کرنے کا پریاث کر رہا ہوگا رہو آپ کو مانسک طور پر میں اسانت کرنے کا پریاث بار بار جو ہے سو کیا ہوگا پچھلے اٹھارہ مہینے میں آپ نے یہ انبھاک کی ہوگی دیبی اور سجنوں پرثم بھاو پر دلشتی پرنے کے کارن آپ کا جو ساریریک رنگ روپ ہے شہرہ جو ہے آپ کا وہ خوب بڑھیاں جو ہے سو کھل کر کے سامنے نہیں آنے دیا ہوگا رنگ روپ میں بھی کمی ہیلتھ وائز بھی کچھ نہ کچھ ایسو جو ہے پچھلے اٹھارہ مہینے میں یہ رہو آپ کا نشط طور پر میں بنا رکھا ہوگا کیونکہ پرثم بھاو پر سریر پر میں درشتی پر گئی تو سریر کو ہی ڈیمیج کرنے کا پریاث جو ہے یہ کیا ہوگا دیوی اور سجنو کنڈلی کے پرثم بھاو میں راہو کی دلشتی پرنے کے کارن آپ نے انبھم کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو بدھی ہے بدھی ہے گیان ہے اس کا بھی صحیح استعمال کر کے آپ کو کچھ تلاو نہیں لینے دیا ہوگا جتنا آپ کی پاس میں ہے چھمتہ آپ کے بیویک میں بینمورتہ میں بھی کچھ نہ کچھ کمی نشط طور پر میں یہ راہو جو ہے سو لارہا ہوگا دیوی اور سجنو راہو کے پرثم بھاو پر دلشتی پرنے کارن آپ نے انبھم کیا ہوگا کہ راہو آپ کا من کا روزہن جو ہے بار بار اپھیرز کی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا ہوگا اس کا من کا روزہن یہ ہو رہا ہوگا کہ کسی نہ کسی کارن بس کسی نہ کسی ویکتی کے ساتھ آپ کا اپھیر ہو جائے کسی نہ کسی ویکتی کے ساتھ جو ہے آپ کا پریم سمبند شروع ہو جائے یعنی کہ چھوٹ کرنے کا پریاس راہو نے نشط طور پر میں کیا ہوگا راہو کی سبتم درشتی جو ہے جو کنگلی کے تیسرے بھاو پر میں تیسرے بھاو پر میں جو یہ سبتم درشتی ہے یہ کیا کر رہا ہوگا کہ چھوٹے بھائی بہن جنیئرز اتھوہ ان کے سمان ویکتی سے بھی آپ کو خوب لاب یہ نہیں لینے دے رہا ہوگا وہاں بھی اس نے جو ہے آپ کو ڈیمیج کرنے کی پریسان کرنے کی نشط طور پر میں جو ہے سو پریاس کی ہوگی راہو نے جس کے کارن سے آپ جو ہیں سو زیادہ پریسان محسوس آپ نے کیا ہوگا اپنے آپ نے ڈیوی اور سجنوں راہو کا جو پر بھاو ہے تیسرے بھاو پر پرنے کرن پچھلے اٹھارہ مہینے میں گپت سترو کے دوارہ بھی اس نے آپ کو نشط طور پر میں پریسان کروایا ہوگا گپت سترو کے دوارہ گپت سترو چھپا ہوا دوسمن جو ہے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش اس نے نشط طور پر میں کی ہوگی جو کسی نہ کسی کارن بس کیسے بھی کر کے اس کو پریسان کیا جائے کیسے بھی کر کے جو ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے یہ ستی جو ہے راہو نے نشط طور پر میں اتھپن کی ہوگی ڈیوی اور سجنوں اکنا ہی نہیں راہو کے تیسرے بھاو پر درشتی پرنے کرن آپ کو سردی خانسی جگھام کے بھی کچھ سمسیا پچھلے اٹھارہ مہینے میں زیادہ پریسان کی ہوگی اور آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا جو شاہس ہے آپ کا جو دہر ہے آپ کا جو پراکرم ہے اس میں بھی آپ نے چھتی انوحب کیا ہوگا یعنی کی کمی انوحب کی ہوگی راہو کی جو نبم درشتی ہے آپ کے کنڈلی کے پنچم بھاو پر میں ہے جس کے کارن سے کیا ہو رہا ہے پنچم بھاو پر میں جو نبم درشتی ہے دیوی اور سجنوں وہ یہ درسہ رہا ہے کہ سنتان پکچ میں کشت کی اسٹھیتی سنتان کے معاملے میں کچھ پریسانی کی سمباب سنتان کے ساتھ انوان کی اسٹھتی سنتان کے پرپومنس پر میں بھی اس نے جو ہے پرباب ڈالا ہوگا اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہیلتھ ہوگا یہ سو ہے پچھلے اٹھارہ مہینے میں اس نے دینے کی کوشش کی ہوگا آپ کو خود کو پیٹ سے سمبندھت پریسانی بار بار رہو دینے کا پریاس کیا ہوگا دیوی اور سجنوں پریم سمبندھ کو بھی یہ سفل نہیں ہونے دے گا اور نہیں ہونے دیا ہوگا پھر جرور کروائے ہوں گے لیکن تینسان طرح لڑائی جھڑا کے ستھی بھی بنا کر کے اس نے رکھا ہوگا تو اس معاملے میں بھی تھوڑا سا آپ کو رہو نے پریسان کیا ہوگا اچھا اب رہو کن کن معاملوں میں پریسان نہیں کرے گا تو اب کیا ہے کہ رہو جو ہے یہاں سے کھسک کر کے دیوی اور سجنوں آپ کے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں آ گیا یعنی کہ یہاں پر جو رہو اب ڈیمیج کر رہا تھا وہاں سے اب رہو ہٹ گیا تو جیسے ہی رہو یہاں سے ہٹا جیسے ہی رہو یہاں سے یہاں آیا دیوی اور سجنوں آپ ہی انبھاب کرنے لیں گے انتیس نومبر کے بعد کہ آپ کو بھاگے کا ساتھ ملنا شروع ہو گیا ایسا لگے گا کہ اپنے آپ اب کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا ہوا ہے جس کے کارن سے بھاگی ہمارا اب ساتھ دے رہا ہے بھاگی بھروسے ہمارا کام ہو رہا ہے ایسی آپ کو خود انبھوتی ہوگی دیوی اور سجنوں آپ دیکھیں گے اب جو آپ کا رجحان ہے آپ کا جو من ہے دھرم کے کارج کے طرف بسیس بڑھے گا ترد یاترہ کرنے کی اچھا ہوگی کچھ نہ کچھ اچھا منگل کارج شب کارج کرنے کی اچھا آپ کے من میں عوض سے جاگریت ہوگی اور جاگریت ہی نہیں ہوگی وہ صحیح طریقے سے جو ہے پربو کرپا سے سمپن ہونے کی بھی سمبھاونا دکھائی دے رہی دیوی اور سجنوں بڑا سکھد اور بڑیاں ہے آپ کے لئے بتا دوں کہ نبم بھاو پر میں بیٹھنے کے کارن آپ کو سنت مہتمہ رسی منی برامن آچار سے آسرباد نہیں مل رہا تھا آپ کو ملنا شروع جائے گا ملے لے گا بڑا من سے آسرباد ملے گا بردان کی پراؤ کی ہوگی پر قرآو پر میں تھی تو آپ انمرہ کر رہے تھے کیا آپ کو mentally طور پر میں یہ disturb کر رہا تھا mentally طور پر میں مانسک طور پر میں جو ہے تو آپ کو یہ disturb فرہ رہا تھا مانسک آسانتی کا جو ہے آپ کو یہ سکار بنا رہا تھا اس میں بھی آپ کو یہ سانتی شھٹی کر رہا تھا ڈیمیج کر رہا تھا اس ماملے میں بھی جو ہے تو آپ کو اب یہ نہیں کرے گا اب آپ بڑا مانسی مانسک سانتی کی انبھوتی جو ہے سو کریں گے دیوی اور سجنوں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے جو تیسرے بھاو پردشتی پر رہی تھی چھوٹے بھائی بین سے جو سپورٹ نہیں مل رہا تھا جنیئرز جو مدد نہیں کر رہے تھے آپ کی اب وہ آپ کو کہنا مانیں گے آپ جیسا چاہیں گے وہ ایسا کریں گے آپ کا بیروض نہیں کریں گے گپت سترو کا پردہ فاس ہو سکتا ہے پندرہ 29 نومبر کے بعد دیوی اور سجنوں آپ کے شاہ سمیں عدود بردھی دیکھنے کو ملے گی آپ کے پراکرم میں بردھی دیکھنے کو ملے گی اور نومدرشتی جو ہے سو پنچم بھاو پر میں تو آپ یہ دیکھیں گے دیوی اور سجنوں کہ آپ کے سنتان کا پرپرمنس بھی بہت بڑھیاں دیکھنے کو ملے گا وہ بھی بہت اچھا کار جو ہے سو کر پائے گا آپ کا بچہ آپ کا سنتان آپ یہ انبھو کریں گے دیوی اور سجنوں کے سمیں میں آپ کو آپ کے شنطان کے قارن جو ہے سو گرب محسوس ہوگا پیٹ سے سمبندھی جو بہت زیادہ پریسانی پریسان کرے تو اس میں بھی کمی محسوس ہوگی تو راہو کا جو یہ ساب ننگیٹی پر بھاو تھا اب یہ سب کم ہو جائے گا ان چاروں بھاو کے دیگارڈی اس کے بعد اب راہو آ کہاں گیا یہاں تک کی کہانی تو آپ کو بہت سارے لوگ یوٹوپ پر میں سناتے مل جائیں گے لیکن میں راجہ مصرا مصرا فور یو کی طرف سے آپ کو اب اس سے آگے کی کہانی جو ہے سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں سنا رہا ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جیسے ہی راہو جو ہے سو آپ کے کنڈلی کے نمم بھاو سے پربیش چھوڑ کر کے جگہ بدل کر کے اسٹم بھاو میں آیا اب اسٹم بھاو کے ریگارڈنگ کچھ نہ کچھ پریسانی دینا جو ہے یہ شروع کر دے گا آپ کہیں گے کیا پریسانی دے گا تو اس کو سمجھئے اسٹم بھاو میں بیٹھنے ایک کارن جو ہے سو آپ کے کارج میں یہ کچھ نہ کچھ بادہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ اتھپن کر سکتا ہے 29 نومبر 2023 سے 29 2025 کے بیج میں درگھٹنا کی سمبھاونا رہے گی اس کو تھوڑا بچا کر کے چلنا پڑے گا اس معاملے میں تھوڑا سا سترکتہ برتنی پڑے گی آپ کو پہ کھانے کے راستے سے سمبندیت مل دوار سے سمبندیت گودہ مارگ سے سمبندیت ریپروڈکسن سسٹم سے سمبندیت پیساب کے راستے سے سمبندیت کچھ پریسانی دینے کا پریاس کر سکتا ہے تو اس معاملے میں بھی تھوڑا سا سترکتہ برتنے کی آوششکتہ آپ کو نشچت طور پر میں ہے گرم چیزوں کو کھانے سے بچیں بہت زیادہ مسالے دار چیزوں کو کھانے سے بچیں جو پیٹ میں نقصان کرتا ہے ایسی چیزوں کو کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے دیوی اور سجروں راہو کی یہاں سے پنجم درشتی جو ہے دو آدس بہاو پر پر رہی ہے تو پیسے کو ہمیسا پکر کر کے رکھنے کی کوشش کریں اتنی آسانی سے اپنی مٹھی کو کمجور نہ ہونے دیں پیسے کو خرچ کرنے سے پہلے سو بار سوچیں کیونکہ اس کا پریاس ایسا رہے گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے سو خرچ کروایا جائے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سمیہ میں دھن کی ہنی کروایا جائے ایسا اس کا پریاسر آ سکتا ہے تو آپ کو اس پر میں دھیان تو دینا پڑے گا اور جب آپ دھیان دیں گے دیوی اور سجنوں تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسے کی خرچ میں آپ پٹوتی کر رہے ہیں آپ کو ہر ایک رسک سے بچنا پڑے گا جہاں پر میں یہ من میں بھاپ ہو کی میرا دھن کا نقصان ہو سکتا ہے ایسے سبھی رسک سے آپ کو بچنا پڑے گا دیوی اور سجنوں نہیں تو آپ کو جو ہے سو پریسانی ہو سکتی ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پنجم درشتی دوازہ بھاور پرنے کرن بیمار ہونے سے بچے آپ کہیں گے یہ کیسی بات کرو بیمار ہونے سے کیسے بچا جاتا سکتا ہے تو دینک روٹین کو فلو کریں صبح اٹھ کر کے خوب بھوجن کریں خوب پانی پییں صبح اٹھتے ہیں نو بجے تک جو ہے سو راجہ کے طرح بھوجن کریں دو پہر میں جو ہے بلکل نہ کے برابر کھائیں رات میں ہو سکے تو کھانا ہی چھوڑ دیں رات میں کھانا ہی نہ کھائیں اتبا جیسے رنگ کے طرح کھائیں جیسے رنگ سوریس سوریس کے طرح رنگ کے طرح کھائیں آپ کے لیے بریاں رہے گا سبتم درشتی دوتیہ بھاور پر میں یہاں پر میں پڑ رہی ہے تو آپ ہی انواب کریں گے دیکھیں گے کہ آپ جو پیسہ کو جمع کرنے کی کوسز کر رہے ہو آپ جو پیسہ کو بچانے کا پریاس کر رہے ہو اس راہو کی درشتی پرنے کارن اس پیسے کو یہ خرچ کرنے کی کوسز کرے گا اس پیسے کو وہ ڈیمیج کرنے کا جو ہے سو پریاس کرے گا کسی نہ کسی پرکار سے پوکٹ میں سے نمڑی پیسہ نگال کر کے سکھا نگال کر کے اوشحال دینے کی کوسز کرے گا جو آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے پریوار میں ٹینسن تناوتپن کرنے کا پریاس کرے گا اس ماملے میں تھوڑا سا سترکتاب رتنی کی آوشتیت اپنے واق شکتی بانی پر میں جو ہے سو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سبدوں کا پریوگ نہ کریں جس سے کہ اوروں کو تکلیف ہو جائے کہتے ہیں کہ میٹھی بانی بولیے من کا آیا پاک ہوئی اور ان کو سیتل کرے آپوں سیتل ہوئی ارثات ہمیسا میٹھا بولنے کا پریاس کریں جو رہو ہونے نہیں دے گا آپ سے کروا ہی بلوائے گا تو ستر کریں نوام دریشتی جو ہے سو چوتھے بھاو پر میں ہے تو ماں کے ساتھ سمبندھ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا رہو ماتا کے ساتھ انون کی استطیق کیسے اتپن ہو جائے ماتا کا سواست کیسے ڈیمیج ہو جائے ماتا اگر کچھ سمپتی حاصل کرنا چاہتی ہے کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیسے بادھا اتپن ہو یہ رہو کی کوشش رہے گی یعنی کی ماں کے کارج میں بھی بادھا اتپن کرنے کا جو ہے چل سمپتی ان سب کی پرابتی کا بھی کچھ یوگ بنے گا ان سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ کو پرابت ہو سکتا ہے 29 نومبر 2023 295-2025 کے بیج میں لیکن بہت ساری پریسانی بہت ساری تینسل تنا بہت ساری سمسیاں کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو پرابت ہوگی تو تھوڑا سترکتاب رتنا ہے سب ٹھیک رہے گا اگر آپ کو بھی اچھا پھل نامیل کر کے صرف اور صرف برا پھل ہی ملتا ہے تو آپ دیئے گئے واتس اپ نمبر پر جرور سمپر کریں 7062757996 اپنی جنم تاریخ جنم سمیہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کے اتیلی کا پوٹو بھی عوش بھیجیں دیوی اور سجنوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھا لگا تو اس ویلیو کو جرور لائک کریں آپ کا ایک لائک ہمارے اتصاہ کو ہجار گنا براہ دیتا ہے مفت میں سیوا کرنے کی شکتی کو اور جاگرد کرتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئکن کے برن کو دبائیں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیوات شوما جہند بندی ماترم بولیے سرتی دھر مہراج کی جائے